اخلاق اچھے کر لو کڑوئی سالی بات آگے سے جواب من دو ہمت تو کرو ہمت تو کرو میں نے لگایا اس کو کوئی نہیں بیٹا نراز تھوڑی ہوتے ہیں ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا کوئی بات نہیں تھوڑی کسی نے سکھ سنا دی کسی نے ٹکا دی ارے چھپ بھی کر کے دیکھو یار چھپ کرنے کا بھی مزہ ہے یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے ایک ایس ایم ایس چل رہا ہوتے ہیں اپنے لوگ اپنی بکواس چل رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے فضول باتیں کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے ارے بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہا ہو نکلو ہی نہیں باہر جو آدمی اندر گسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا کیونکہ چار چپیڑے پڑھیں گی اس کو وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ چار چپیڑے کھا کے بھی بیٹھ جائے جب اس کو چار پانچ پڑھیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیزی وہ چھے چھار روٹے کھائے گا آگے سے تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا تو یہ بیکار کی باتیں ہیں بیکار کی باتیں ہیں جب فساد کس کو کہتے ہیں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے مفتی رفی صاحب فرما رہے تھے میں مفتی رفی صاحب کی بات بتا رہا ہوں اسمانی صاحب کی دامت برکاتم کی فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو بھئی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں بھئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں تو کون ہے انتہا پسند ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں میں آپ کی جان کا دشمن آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میری جان کے دشمن ہاتم ہوگی بات تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا اسی کو فساد کہتے ہیں اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں اور یہ اللہ ڈالتے ہیں دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دل پھٹ جاتے ہیں توبہ توبہ لوگوں کو توبہ پڑھا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے یا اللہ غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی معاف کر دے فوراں نافی آ جاتی ہے سو انسانوں کے قاتل جس رب نے معاف کر دیا اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے اس امت میں سے بھی نہیں تھا تھا بھی بنی اسرائیل اس کو معاف کر دیا فاہشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پھلایا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اس کو اپنی ولیہ بنا دیا تو بھئی ہمیں اتنے بھرے تو نہیں ہیں ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا میرے دوستو آپ نوجوان لڑکے ہو نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو مجھ ساتھ دینا اس کا مجھ ساتھ دینا نہیں دینا وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں تمہیں ساتھ لے کے جائے گا اور جب کس دن تم اللہ سے کہو گے یا اللہ اس نے مروایا مجھے تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا خود آئیں یہ خبیص ان کی ویسے تو میں مر رہا ہوں یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا یاد رکھنا میری یہ بات یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو مولیوس صاحب رحم اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی مولیوس صاحب کا میں ایک بات بتا رہا ہوں اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے ان کا حصہ بنیں گے وہاں مسلمان کافر وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا یہ فرمایا کرتے تھے یہ میں ان کے بیان کی بات اتا رہا ہوں وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے منڈیٹ پر چلیں گے باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہیں کہ مولیوس صاحب کی بات بتا رہا ہوں ان کے بیان میں اور یہ ان کا حضرت کا تو انتقال انیس سو چونسٹھ میں ہوا حضرت کا انتقال انیس سو چونسٹھ میں ہوا آپ اس بیان کو پڑھو آپ کو ایسا لگیا گا کہ آج کے دور کا بیان ہے امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں یہ ہمارے ہی تو ہیں اور کس کے ہیں یہ سب یہ ہمارے ہی ہیں تو میرے دوستو اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے بات میری ختم بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں بھئی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو بہت کمپلینٹس آتی ہیں بھئی دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں میں پرسنلی کسی گھر میں ہوں میرے لیے مشکل ہو جائے مرد ہوں کسی اور کے گھر میں جا کے رہے وہاں میرا اپنا کمرہ میرے اپنے ماں باپ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر اس کو سامنے رکھے شوہر کے کہنے پر میں آگئی گھر وہ لڑکی گھر آگئی اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدقسمتی سے سنو میری فکر نہ کرنا میرے ماں باپ کا خیال رکھنا بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا وہ تمہارا تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا یہ تر بیٹھیں سارے مولوی تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا تیرا بھائی کس لائے کام کے لیے بھائی وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے جب اتنی محبت دو اس کو اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی ہوں ہاں اور یہ بہوکہ اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابتک ہاں ازل سے لے کر ابتک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برطنوں کا آپس میں ملنا ہے تو انہوں نے شوہر ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے ازل سے ابتک مجھے ایک مرتبہ مولیداری جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کو برا صلوق کرے ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی یہ اتنی بات کی کہ وہ پرپیر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے آپ کے لیے ضروری کیا ہے آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی ادھر سے نکال دی ادھر سے ماں کی بات سنی یہاں سے نکال دی ہستے رہنا ہے مسکراتے رہنا ہے بیوی کے کچھ کہنے پر ماں کو کچھ نہیں کہنا ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا بلکل ایسا نہیں کرنا کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹک آف وار ہے ماں کہتی ہے پچیس سال میں نے اس کو بڑھا کیا تو یہ دوسری عورت پچیس منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھیچ رہی ہے ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہس کے بات نہیں کرنی بیوی سے مسکرہ کے بات نہیں کرنی سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا کیا خوبصورت دین ہے ہمارا اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں بیوی اگر کہا کے سکے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے تھے ارے کوئی نہیں آیا سب چلتا ہے وہ کوئی سچ تھوڑی تھا اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یا اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی